ہیلو گائز تو کیا حال چلے امید کرتا ہوں کی خیریاں سے ہوں گے تو ویورس آج ہم سیکھنے جا رہے ہیں ایکسپلوڈنگ بیرننگ لوگو ریویل وہ بھی پکزل لیب اور کائن ماسٹر کی مدد سے ہم آج بنانا سیکھیں گے تو اسے پہلے آپ کو چھوٹی درکی ایسٹ ہے آپ ہمارے جاوید ایڈیٹ زون یوٹیوب چینل پر پہلی باہر آئے ہیں تو اسے سبسکرائب کریں ساتھ میں گھنٹی والے بٹن کو بھی پریس کریں تاکہ ہر آنے والی نئی اپ ڈیٹ آپ تک پہنچے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف تو پہلے آپ کو کرنا ہے یہاں پر اس کی جو ایمیج سائز ہے وہ اس کو آپ نے کرنا ہے یوٹیوب تھم نیل کی اور اس کے بعد آپ نے یہاں پر نہ کرنا کیا ہے آپ نے ایک لوگو اٹھانا ہے لوگو اٹھانے کے بعد یہاں پر آپ کو میں دکھا دیتا ہوں یہاں سے ہم اس کو لوگو سیلیکٹ کرتے ہیں تو یہاں سے لوگو میں جاتے ہیں لوگو لوگو میں تو یہاں سے میں یہ لوگو اٹھا لیتا ہوں اور اس کے بعد یہاں پر اس کو نا ایجسٹ میں کر لیتا ہوں یہاں سے تو یہ ٹیکسٹ کا جو ہے یہ اس کو ہم کرتے ہیں ڈیلیٹ اس کے بعد یہاں پر نہ اپنے اس طرح سے اچھے طریقے سے اس کو آپ نے ایجسٹ کر لینا اس کو اور اس کے بعد یہاں پر آپ نے کرنا کیا ہے یہ ٹرانسپرینٹ پر جا کر آپنے یہاں پر سیو کر لینا ہے سیو کرنا کیلئی یہاں پر آپ نے اس کو میں ہائک کر لیتا ہوں تو اس کے سیو یہاں پر اس کے بعد آپ نے کرنا ہے یہاں پر جا کر آپ نے پلس والے آئیکن پر learnershape 업 میں جانا ہے themen کے بعد یہاں پر وہ کس کو oui تھوڑا سکرول کر کے بڑا کر لینا اس کرنے کے بعد یہاں بناس کو ہم کرتے اس کا کلر جو ہے وہ کلیتے WHO کر لیتے ہیں لیک اللہ کرنے کے بعد یہاں پر آپ نے اس کا جو اس کو آپ نے یہاں پر آ کر تو فرنٹ کر لینا ہے اس کے بعد یہاں برنس کو آپ نے اس طرح سے کر لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس کا vacある ہے نا وہ کر دیا ہے بلے اور اس کے بعد لوگوں کا کلر جو ہے وہ ہم کرتے ہیں یہاں پر ریڈ ریڈ کرنے کے بعد یہاں پر نا ریڈ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں سے فل ریڈ کر لیتے ہیں اس کا تو یہ ہو چکا ہے اس کے بعد یہاں پر نا آپ کو ہنا ہے آپ نے ٹک مارک کرکی یہاں پر آپ نے اس کو کر لینا ہے اور یہ ہو چکا ہے اور اس کے بعد نیچے یہاں آنا ایرے کیلر کو آپ نے یہاں پر آکر یہاں سے کلر کو آپ نے یہ کرلینا ہے اور اس کے بعد یہاں سے اس طرح سے یہ ہو چکا ہے اس کے بعد ہم کرتے ہیں اس کو بھی save کرنے کے لیے یہاں سے کرتے ہیں اور اس کے بعد چلتے ہیں کائن ماسٹر کی طرف اس کے بعد یہاں پر آپ نے ایک بیک فلیک بیک گراؤنڈ سیلیکٹ کر لینا ہے یہاں سے ایمیج میں سیلیکٹ کر لیتا ہوں یہاں سے اس طرح سے رکھ لیتا ہوں اس کے بعد یہاں پر آپ کو مٹریل کی ضرورت پڑے گی وہ آپ کو میں ڈسکرپشن میں پروائیڈ کر دوں گا تو یہاں سے نا آپ کو کرنا کیا ہے یہاں پر آپ کو یہ سوری یہ آپ کو ایک اور آپ کو میں دے دوں گا ڈسکرپشن میں یہاں سے اس کو ہم کرتے ہیں اٹھا لیتے ہیں تو یہ فائر والا فیکٹ میں نے یہاں پر رکھ لیا ہے اس کے بعد ہم نے جو پر ایکزل میں یہ سیلیٹ کیا ہے وہی آپ کو یہاں پر رکھ لینا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آپ کو اس کی سائز جو ہے وہ بھی منٹین کر لینا ہے تو یہاں سے اس کو ہم جس طرح سے اس طرح سے ہم رکھ لیتے ہیں اس طرح سے اور اس کے بعد ہم کرتے ہیں یہاں پر لوگو کو ایڈ لوگو بھی یہاں سے ہم اس کو بھی ایجیسٹ کر لیتے ہیں تو یہاں بنvt رکھ لیتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پرочно اپنے اس کو جو ٹبلکٹ کر لینا ہے ٹک اٹ کرنے کے لئے یہاں ٹوبلکٹ کرتے ہیں اور اس کے بعد یہاں پرنا مرس کو کرتے ہیں اسکرین ٹک اٹ کر لیتے ہیں اس کے بعد یہاں پر اس کو ہم کرتے ہیں تھوڑا کروپ تو یہاں سے اس طرح سے ہم نے اس کو کروپ کر دیا ہے اور یہاں پر دیکھئے یہ ہو رہا اس طرح سے تو یہاں سے یہ کروپ ہو چکا ہے اور اس کے بعد یہاں پر ہم ایک ایک ایفیکٹ ڈالتے ہیں اس کے اوپر ایک ایفیکٹ ہم ڈالتے ہیں تو غیر اس کے بعد آپ نے یہاں پر آکر ایک ایفیکٹ آپ کو میں ڈسکروپشن میں پروائیڈ کر دوں گا وہ آپ کو اٹھا لینا ہے یہاں پر اس کو ہم کرتے ہیں ملٹیپل ملٹیپل کرنے کے بعد آپ کو دوسرا ایفیکٹ لینا ہے جو یہ فائر کا ہے اس کو بھی آپ نے یہاں پر رکھ کیا آپ نے اس کو سکرین کر لینا ہے اس کے بعد یہاں پر یہ دیکھئے آپ کو میں چلا کر دکھا دیتا ہوں یہاں سے دیکھئے یہ بن چکا ہے تو یہاں سے اس طرح سے آپ فائر انٹرو بنا سکتے ہیں اور اس میں آپ ٹیکچر بھی لگا سکتے ہیں لیکن میں نے نہیں لگایا ہوا ہے تو یہاں پر دیکھئے کتنا خوبصورت بن چکا ہے تو آج کے لیے اتنی ویڈیو دیور ملتے ہیں کسی اگلے ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ نکبان